لیکن انڈیا کے خلاف زبان کھولنا اس وقت کیا آسٹریلیا بھی کر سکتا ہے تو انڈیا کس طرح منع کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئے گا بلکل بٹیز آپ جب سے ظاہرہ بیجوی گورنمنٹ آئی ہے انڈیا میں اس وقت سے یہی سلسلہ چل رہا ہے جب کانگریس ہوا کرتی تھی ہم نے دیکھا تھا یہ کچھ مشکل حالات میں بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا مذاق ہے ہمارے لیے یار کہ مطلب ایشن کریٹر کانسل ہمارا مذاق ہوڑا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بائیس کمات ایمیل آئے یعنی کسی نے دیکھی نہیں وہ ایمیل کسی نے بتا ہی نہیں نجم سیٹی کو کہ یار یہ ایمیل آئی بھی ہے بھائی آپ مت کرو ٹویٹ اچھا انہوں نے بھی اپنا نمبر بنانے کے لیے انہوں نے بھی ٹویٹ کر دی لیکن اٹل بہاری کے دور میں بھی لیکن نہیں بھٹی صاحب اٹل بہاری کے دور دوہزار پانچ ہے دوہزار چار سے آٹھ تک اٹل بہاری پرائم منسٹر تھے اس دوران تو اتنی کرکٹ انڈیا پاکستان ہونی لگی تھی کہ وہ لذتی ختم ہو گئی کس طرح یہ سوچ رہا ہے کہ ورلڈ کرکٹ جو ہے اس کی دادا گینی سے چلے گا میں رہا ہے انڈیا کو اب ہوش کے ناکھن لینے چاہیے اور جائے شاہ جو ہیں ان کو چاہیے کی بی جی پی بی جی پی کی جو پولیٹکس ہے وہ کرکٹ میں نہ لیکھا ای تنگ کہ انہوں نے اینا ہے اور اب اس کو ختم کرنا چاہیے چیزوں کو ایون نجم سیٹی کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے اور نجم سیٹی کو تھوڑا فوکس کرنا چاہیے چیزوں پر ابھی جو انہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا جائے شاہ میکنگ دی انانسمنٹ آمدیشن کرکٹ کانسل پرگرام فردنیکس ٹویئرز گروپنگ سوز ایشیا کا آپ پہلے یہ حال ہے ہماری کرکٹ سٹ اپ کا کہ دیکھیں یہی میں رونا روتا ہوں دل چاہتا ہے سر مانوں ٹیبل پر اٹھا کے نمسکار دوستو میں ہوں نیرج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری پاکستانی کرکٹ بورڈ یعنی کی پی سی بھی اپنی انٹرنیشنل بیجتی کرانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا ہے وہ سمیں سمیں پر کچھ ایسا کرتا رہتا ہے جس سے پوری دنیا میں اس کی بدنامی ہوتی ہے اب یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسے کب 2023 کو لے کر پچھلے کچھ سمیں سے بی سی سی آئی اور پی سی بھی میں جبانی جنگ جاری ہے حالی میں ایسین کرکٹ کاؤنسل کے پریشیڈن اور بی سی سی آئی کے سیکیٹری جیس آئی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں ایسے کب 2023 کا کلینڈر لانچ ہوا جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ اس ٹویٹ کے بعد پی سی بھی کے نئے چیئرمین نجم سیٹھی نے جیسا اپنے نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ ایسے کب 2023 کے بارے میں پاکستانی کرکٹ بورٹ سے کوئی بھی رائے نہیں لی گئی اور نہ ہی انہیں انفرم کیا گیا تھا اور ڈائریکٹ ہی اسے ٹویٹ کر دیا گیا پی سی بھی کے چیئرمین نجم سیٹھی کے سٹویٹ کے بعد ایسین کرکٹ کاؤنسل نے میڈیا ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ اٹلیسٹ پی سی بھی کے چیئرمین کو پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں ایسین کرکٹ کاؤنسل نے میڈیا ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 12 دسمبر کو ایشیا کپ میں ہونے والے سبی وینٹ کے بارے میں ایک میٹنگ کی گئی تھی اور اس میٹنگ کی پوری ریپورٹ 22 تاریخ کو سبی بورٹ کو میل بھی کی گئی تھی ایسین کرکٹ کاؤنسل نے یہ بھی کہا کیا ڈیسیجن اکیلے بی سی سی آئی اور ایسی سی نے نہیں کیا ہے یہ ڈیسیجن سبھی بورٹوں نے مل کر کیا ہے اور اگر کسی بورٹ کو اس ڈیسیجن سے پرابلم تھی تو اسے اٹلیسٹ میل کر کے رپلائے کرنا چاہیے یا اپنے سجیشن دینے چاہیے تھے ایسین کرکٹ کاؤنسل کی اس میڈیا ایڈوائزری کے بعد پاکستانی میڈیا نے پاکستانی کرکٹ بورٹ کی جم کر کلاس لگائی ہے تو دوستو آئیے چلتے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے اس بارے میں کیا کہا ہے پلیز ہمارے لیے پی ایسل کا بھی آپ سکیجول اعلان کر دیں پھر اس طرح کی وہ ایک ٹویٹ آئی نجم سیٹی کی طرف سے نجم سیٹی کے اس ٹویٹ کے بیان میں رپلائے میں جو ہے وہ ایسی سی کی طرف سے ایک اوفیشل سٹیکمنٹ آیا اور وہ اوفیشل سٹیکمنٹ یہ تھا کہ وانس جب یہ جو ان کی ڈیویلپنٹ کمیٹی ہے اس نے جب یہ سکیجول پورا بنایا تھا 12 دیسیمبر کو 22 دیسیمبر کو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی ایمیل کی گئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کوئی رپلائے نہیں آیا تھا نہ امینمنٹ کرنے کا نہ ریسیونگ رپلائے تو ایسی سٹیکمنٹ کل سیڈیان میں ٹویٹ کیا اور کچھ انٹریو میں بھی انہوں نے کہا اچھا انہوں نے بھی انٹریوی شروع کر دیا انڈیا نے میڈیا کو دبا تھا وہ بھی انٹریویز دے رہے ہیں فورم میڈیا کو بہرل چھوڑا نئی بات کچھ نہیں ہے اس میں لیکن انہوں نے کل جو ایک بات کہی about the Asia Cup and about not being the Asia Cup council not consulting پاکستان while announcing the program جو دیشا نے ٹویٹ کے تھو announce کیا Asian critical council کے program جو ابلے دو سال کے لیے اور Asia Cup کے جو grouping ہے اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کو نہیں consult کیا اور یہ طریقہ صحیح نہیں اور وغرہ آج Asian critical council official مطلب پیسلیز دی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سولہ تاریخ کو میٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے سولہ کی تاریخ میں سارے لوگ تھے سب میمبرز تھے ان کے سامنے چیزیں سب ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور بائیس کو ہم نے پھر ایمیل کیے سارے بورڈز کو پی سی بی کو بھی ایمیل کی جس میں ہم نے ان سے آخری دفعہ رائے مانگی کہ بھئی یوں سٹل فیلڈ کے کوئی چینجز ہونے چاہیے تو اپنے آپ opinion دے وہ کہتے ہیں جی پائیسن کریڈ بورڈ نے جواب ہی نہیں دیا تو انہوں نے announce کر دیا اب کیوں نہیں جواب بھی ہے پائیسن کریڈ بورڈ نے یہ آپ دیکھئیے سنے دراب اس لئے کیونکہ بائیس کو ہی چینج اور ہوا نجم سیٹی نے ٹیک آور کیا رات کو رمیز راجو سیک کیا گیا تو یہ حال ہے آپ دیکھیں کتنا بڑا مذاق ہے ہمارے لئے کہ مطلب ایشن کریڈ کانسل ہمارا مذاق ہوڑا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بائیس کو ہمیں ایمیل آئے یعنی کسی نے دیکھی نہیں وہ ایمیل کسی نے بتا ہی نہیں نجم سیٹی کو کہ یہ ایمیل آئی بھی ہے بھائی آپ مت کرو ٹویٹ اچھا انہوں نے بھی اپنا نمبر بنانے کے لئے انہوں نے بھی ٹویٹ کر دی انڈیا یہ سب کچھ توڑی ہے ہم بھی ہیں اور یہ ہیں سر ہم کیا اس جنگ میں انڈیا کو ہیڈز آن لے سکتے ہیں پی سی بی کا جوابی بیانیاں بھی آیا ہے اس سے مطمئن ہے آپ کیا تو یہ میرا خال میں کرکٹ کم ہے سیاست زیادہ ہے یہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل ورلڈ کرکٹ کو چلاتا ہے ہم جو ادراء مزاق کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کرکٹ کانسل ہے تو میرا خال میں انڈیا کو چاہیے کہ سیاست کو سائٹ پر رکھ دیں اگر آپ نہیں کھیلنا چاہ رہے پاکستان سے تو تیرہ سال سے پاکستان کی کرکٹ الحمدللہ پہلے سے زیادہ ہے دیکھیں انڈیا اپنی ٹرم پہ تو ورلڈ کرکٹ کو ڈکلیٹ نہیں کر سکتا انڈیا ظاہر ہے ایک پاور ہے سکسٹی پرسنٹ سکسٹی پائی پرسنٹ ریونیو وہاں سے آتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائے گا کوئی اور بورڈ ہے جو کھڑا ہوگا پی سی بی کے ساتھ اور بولے گا کہ نہیں پی سی بی has got a point دل سے تو شاید بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہہ رہے ہوں لیکن انڈیا کے خلاف زبان کھولنا اس وقت کیا آسٹریلیا بھی کر سکتا ہے یہ ایک کل ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنا کیس تو تنہا لڑنا ہے انڈیا کہتا ہے کہ جی آئی سی سی کے جو سپانسرز ہیں ایٹی پرسنٹ انڈیاںز ہیں اگر انڈیاں ٹیم ویڈرہ کر جائے تو ہمارے سارے سپانسرز ویڈرہ کر جائیں گے لیکن اس میں میرا خال میں ایک ہی آپشن ہے وہ ہے لیگل آپشن جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے جتنا میں نے کرکٹ کو فالو کیا ہے لیکن ایک اور چیز کو بھی پی سی بی کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہماری جو کرکٹ ہے اور آج کل جس طرح یہ جنیل لیگ ہو رہی ہے یہ ہم کروا رہے ہیں یہ زیادہ تر ہم اپنے فنڈ تو ہم جنریٹ کرتے ہیں پی سی بی اپنے ذرائع سے بھی فنڈ جنریٹ کرتا ہے لیکن جو پی سی بی کی آمدنی ہے وہ آئی سی سی سے جو سالانہ شیر ملتا ہے مختلف ٹورنمیٹس کا اور آئی سی سی کے جو سپانسرز کا جو شیر ہے وہ پی سی بی کو ملتا ہے اس سے پی سی بی کے معاملہ چلتے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھنا ہوگی کہ اگر ہم بوائی کارٹ کر دیتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اس شیر سے تو محروم ہو جائے گا لیکن پھر کیا ہماری کرکٹ اس کے بغیر چل سکے گی تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا نے پاکستانی کرکٹ بوٹ کی جمکر کلاس لگائی ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ بھائی ٹویٹ کرنے سے پہلے اٹلیس یہ چیک کر لیتے کہ ایسین کرکٹ کاؤنسل سے کوئی میل آیا ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ پہلے ہمیں اپنا ہومور کمپلیٹ کر لینا چاہیے اس کے بعد ہمیں ڈاؤٹ کسٹن کرنے چاہیے ہم نے اپنا ہومور کمپلیٹ نہیں کیا اور ڈاؤٹ کرنے لگے ہیں جیہاں دوستو ایسین کرکٹ کاؤنسل کی اس میڈیا ایڈوائزری کے بعد پاکستانی کرکٹ بورڈ ایک بار پھر سے فرس چکا ہے اور اس کی ایک بار پھر سے بدنامی بھی ہو چکی ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ ہمیں اپنے کام کرنے کے طریقوں کو بدلنا چاہیے نہ کی دوسروں پر سوال اٹھانے چاہیے جانکاری کے لیے ہم آپ کو عطا دے کہ ہالی میں بی سی سی آئی نے بیان دیا تھا کہ ایسین کرکٹ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی اور ایسین کرکٹ بھارتی ٹیس کو پاکستان سے کہیں اور شفٹ کیا جائے گا اس بیان کے بعد پاکستانی کرکٹ سرکل میں کافی حلنہ ہوا اور پی سی بی نے اس کا جم کر ویروض بھی کیا حالاکہ یہ بات تو پی سی بی کو بھی پتا ہے کہ اگر بھارت ایسے کب دوزار تیس کا پارٹ نہیں ہوگا تو بھلا ایسے کب ہو ہی کیسے سکتا ہے کیونکہ بھارت کے بینا کرکٹ کو سوچنا بھی لگ بھگ next to impossible ہو چکا ہے کیونکہ پورا مارکٹ بھارت کے پاس ہے اور اگر بھارت پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا تو پاکستان ایسے کب دوزار تیس لگنے والی ہے تو دوستو ابھی کہ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ